الحمدللہ رب العالمين السلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دسمے پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس کا پہلا حصہ سورہ الانفال پر مشتمل ہے اور بکیہ سورہ الطوبہ کا بیان ہے پہلے رکو کے اندر اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا کہ جو ابتدا میں بیان ہوا یعنی جب سورہ الانفال شروع ہوئی تو ابتدا ہوئی اس علونہ کا ان انفال کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہاں تو رب کائنات نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا لیکن ان آیات کے اندر خالق کائنات نے اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے فرمایا مال غنیمت کا پانچوں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابتداروں یتیموں مساکین مسافروں کا ہے یعنی مال غنیمت کے پانچ حصہ کیے جائیں گے جن میں سے چار حصہ مجاہدین کے ہوں گے اور پانچمہ حصہ جو ہے وہ ان سارے لوگوں کا جس میں اللہ اور اس کا رسول قرابتدار یتیم مسکین اور مسافر میں وہ شامل ہیں اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر رب قائنات نے شیطان کے رویے کو بیان کیا کہ پہلے تو شیطان کافروں کے پاس ان کے عمال کو اور آستہ کر کے دکھاتا ہے یعنی انہوں کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنی زیریں اتنی تلواریں تمہاری اتنی جو ہے وہ تعداد ہے تم جاؤ گے اور مسلمانوں کو ملیم میٹ کر کے واپس لوٹا ہوگے پہلے اس نے یہ جو ہے وہ طریقہ کا اختیار کیا لیکن جبہ لڑا بلیزت کی مدد کو اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں فرشتوں کے نظر کو دیکھا تو وہ چپکے سے باگ کھڑا ہوا جب وہ باگنے لگا چونکہ وہ انسانی شکل کے اندر کفار کے لشکر میں شامل تھا اس دیکھا کروں میں سے کسی نے اسے کہا کہ اب کدھر جاتے ہو پہلے تو تم ہماری مدد کا دعویٰ کرتے تھے تو وہ کہنے لگا جی میں اللہ سے درتا ہوں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے تو اس نے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کی تیسری رکو کے اندر اللہ بلیزت نے فیرونیوں کی مثال بیان فرمائی خالقی قائدات نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جسم تھے ان کے پاس طاقت تھی اس نے بڑا دعویٰ بھی کیا لیکن اب اللہ کے مدد مقابل میں آیا تو خالقی قائدات نے اس کو نیشتوں نابود کر دیا اور فیرون کو نشان عبرت جو ہے وہ بنا دیا تو اب بھی لوگوں کے لیے فیرون کی جو ہے وہ مثال موجود ہے کہ اگر کوئی در سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو آج میں مصر کے جائب گھروں میں فیرون جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ممی کی صورت میں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو کبھی خدای کا دعویٰ کرتا تھا آج وہ اس کو لڑا بلیزت نے نشان عبرت جو ہے وہ بنا دیا اس تیسری رکو کے اندر خالقی قائنات نے ایک اصول بیان فرمایا اللہ بلیزت نے فرمایا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اگر تم میں خدشہ ہو کہ یہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے تو پھر تم ان سے پہلے معاہدہ توڑ دو اور علیل اعلان توڑو یعنی ان کو پہلے بتا دو دو کیسے ان پر حملہ نہ کرو یعنی وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا اور مسلمانوں کو معاہدہ ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ چانک ان پر حملہ کر دیں فرمایا نہیں علیل اعلان پہلے ہی ان کو خبردار کر دوں ان کا احد ان کی طرف جو ہے وہ پھینک دوں چوتھر قو کے اندر ربقائنات نے جہاد کی تیاری کے حوالے سے حکم دیا کہ قوت اور بندے ہوئے گھوڑوں سے یعنی اس زمانے کی تبار سے دیکھیں تو اس زمانے میں گھوڑے جو ہیں وہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے تلوارے زیرے یہ ساز و سمان تھا تو اس زمانے کی تبار سے تو گھوڑے اور قوت یعنی افرادی قوت کے ذریعے لیکن آج چونکہ ٹکنالوجی کا دور ہے آج موشت کا دور ہے تو آج اس اتبار سے جو ہے وہ تیاری کرنا بھی ضروری ہے یعنی انسان کے جنہیں ہم تلوار کے ساتھ ہی جہاد کریں گے یہ بھی انسان کی جو ہے وہ کم اقلی ہے بلکہ آج جو ہے وہ ضرورت اس سمڑ کی ہے کہ ہم جدید علوم کو سیکھیں اور جدید علوم میں دنیا کا مقابلہ کریں یعنی آج ہم دیکھیں کہ چائنہ نے بہت زیادہ ویپنز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ بننے کے خواب دیکھ رہے یا بننے کے قریب ہے تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جدید علوم سے استفادہ کیا اور اپنی موشت کو مضبوط کیا آج بھی اگر ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے تلوار اور تیر نہیں بلکہ جدید علوم کے ذریعے جدید جو نئے جنگی ذرائع ہیں ان علوم کو آسل کرنا چاہیے پھر عبیقہ اینات نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کافر تم سے سولہ کرنا چاہے سولہ کی طرف مائل ہو تو تم بھی سولہ کی طرف مائل ہو جو یعنی خام خواہ انسان جو ہے وہ فتنہ و فساد کی طرف نہ جائے اگر وہ کئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں سولہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کہتے ہیں تم بھی ان کی طرف جو ہے وہ سولہ کا پیغام بیجو پانچہ رکوع کے اندر عبیقہ اینات نے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نبی کی اشانی ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ قصرت کے ساتھ خور نہ بہا دیں اس کے شان نظر کو جب دیکھیں تو مشرقین مکہ کے ستر جو کفار ہیں بڑے بڑے سردار وہ قیدی بان کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہنا لگے حضرت ابو فاروق رضی اللہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا میری یہ راہ ہے کہ آپ حکم دیں جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دیں تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے دنوں کے اندر اسلام کے علاوہ کسی رشتے کی قدر نہیں ہے یعنی ہمارے لئے سب سے زیادہ عزیز اسلام ہے ہم اسلام کے لئے اپنوں کا خون بھی بہانے کے لئے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ مار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین کی شان والے تھے تو عقیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حقیر غائے کو پسند کیا پھر ربی کائنات نے چھٹے رکو کے اندر رشاد فرمایا یعنی جو لوگ قید دی ہوئے ان سے مالک نیمت لیا گیا تو ربی کائنات نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو جو تم نے دیا ہے نہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمایا جائے گا اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ اتتوبہ کے بیان ہوا سورہ اتتوبہ جو ہے اس کے کچھ حصہ دسمیں پارے میں اور کچھ حصہ جو ہے وہ گیاروے پارے کے اندر بیان ہوا سورہ اتتوبہ سولان کو آت اور ایک سو انتیس آیات پر مشتمل ایک مدنی صورت ہے اور یہ قرآن پاک کی واحد ایسی صورت ہے کہ جس کے ابتداء میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ بلعزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی جلال کے ظہار فرمایا منافقین کی مضمت کی گی اور پوری صورت کے اندر جتنا مفصل بیان یہ ہم منافقین کے بارے میں ملتا ہے شاید کسی اور صورت کے اندر وہ ملتا ہوں اور اس میں چونکہ اللہ کے غصے جلال کی بات ہوئی ہے اور اللہ نے اس میں الالعیلان جو ہے وہ بے نکاب کر دیا منافقین کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکم وہ آپ نے بے نیم نام لے کر ان کو اپنی مجلس سے جو ہے وہ اٹھا دیا اس لیے اس صورت کے ابتدا میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی کی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کیا گیا اس صورت کے حوالے سے کچھ ملتا ہے شاید حضور کے حوالے سے کہ غزو تبو کی طرف جب مسلمان گئے تو پیچھے جو ہے وہ منافقین اور کافروں نے جو ہے وہ سابس سے شروع کرنا شروع کر دی تو کافروں سے برات کا اظہار جو ہے وہ اس صورت کافروں اور منافقین سے جو ہے برات کے اظہار اس صورت کے اندر بیان ہوا تیس یا چالیس آیات اس کی ابتدا کی حضرت علی المرتضار میں نیمی دانر فاتح میں جو ہے وہ چالیس آیات کی تلاوت کی ان کا جو لب الباب تھا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرق حج کعبہ کے لئے نہیں آئے گا یعنی پہلے ازادی تھی مشرقین جو ہے وہ بھی حاج کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق لیکن ان آیات میں مضمت کر دی گی کہ اب جو ہے وہ مشرقین حج کعبہ کے لئے نہیں آئیں گے کوئی برہ نہ ہو کر تواف نہ کرے یعنی پہلے لوگ اپنی مرچی سے جیسے چاہتے تھے تواف کرتے تھے لیکن اب حکم یہ ہوا تھا کہ ننگے جو ہے وہ اب تواف نہیں کریں گے تیسرا یہ ہے کہ اہل ایمان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور کسی کے مہم و گمان میں یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا یا اس نے جو بھی کوئی ہی لبہا نکار رکھے ہیں تو فرمایا نہیں اب اسلام کو بھول کرو گا تو پھر جنت کی امید جو ہے وہ رکھنا اس کے بعد دوسرے جو میں جو ہے وہ بیان ہوا کہ حج کے موقع پر جس نئی پلیسی کا اعلان کیا گیا اس کی وجہ بیان کی کہ یہ نئی پلیسی جو ہے یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے تو اس نئی پلیسی کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں پر غلبہ پالیں تو پھر یہ اس بات کے لیاز نہیں کریں گے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ان کا دوستانہ تعلقات ہیں قطعا کسی بات کی بڑھوار نہیں کریں گے بلکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پنچائیں گے اور اپنے احد جو ہے وہ وعدے جو ہے ان کو بھی بھول جائیں گے اس وجہ سے فرمایا یہ بات جو ہے یہ بڑھات کے ظہار کیا جا رہا ہے دوسری غزت بھو پر مسلمان گئے تو پیچھے سے منافقین نے جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیں تو اس بنا پر بھی جو ہے ان سے بڑھات کے ظہار کیا گیا اس رکوم میں مسلمانوں کو نئے آنے والے حالات اب ظاہر اتنے بڑا اعلان ہو رہا ہے کہ اب مشرقین نہیں آسکتے ممکن ہے کوئی تحریک چلتی جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کافر جمع آ جاتے تو لڑا بلزت نے اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاد کے حکامات بھی نازل کیے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ تیار رہے ہیں کسی وقت بھی جنگ جو ہے اس کا جہاد کا بلاوہ آسکتا ہے اس کے بعد تیسرے رقوع کے اندر مشرقین کے لئے جائز بھی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں یعنی ان کو روک آ گیا ہے کہ مشرقین مکہ کو حرم کعبہ کو خالی کر دیں پھر اللہ نے وضاحتی کلمات ارشاد فرما ہے کہ مشرقین کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں کیونکہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا جائے یہ مومنین کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو اس کو مسجد آباد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس لئے چونکہ یہ خود اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا اس لئے حرم کعبہ یا دیگر جتنی بھی مساجدہ ان کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی ان پر نہیں آئی پھر فرمایا اے ایمان والوں تمہارے حقیقی دوستی ایمان والے ہیں ایمان والوں کو بتایا کہ تم اگر کسی سے دوستی رکھنا چاہتے تو وہ ایمان والے ہو سکتے ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے نہ تمہارے باپ نہ بیٹے نہ بائی نہ بیویاں نہ کمبہ نہ کمائی نہ مکانات کچھ بھی جو ہے وہ اسلام کے مدد مقابل نہیں آسکتا یعنی یہاں اللہ رب العزت نے مومنین کے لئے کٹھن امتحان رکھا وہ یہ ہے اللہ اور دنیا دونوں میں سے ایک چیز چوندو اگر اللہ کو چوندتے ہوں تو پھر دین تمہاری دوستی کا میار اللہ کی ذات ہونے چاہیے پھر تم دوست اسے ہی بناو جس کو اسلام پسند کرتا ہے اور اگر تم دنیا ہو تو پھر تمہارے رشتے داریاں بھی ہیں تو اس میں آج ہمارے لئے لمحہ فکری ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی رشتے داریاں پیچھے سے قادیانیوں کے ساتھ ہیں تو اب وہ درمیان میں ڈاماڈو روڑے ہوتے ہیں وہ کھل کر بات ہی نہیں کہا رہے تھے کہ ہم بات کریں گے تو ہمارا فران رشتے دار جو ہے وہ قادیانی ہیں ہم ختم نبوت کی بات کیسے کریں تو لڑا بلعزت نے اس وقت ہی اعلان فرما دیا فرمایا تمہاری دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہیں نہ باپ سے نہ بیٹے سے نہ بیویوں سے نہ بائیوں سے نہ یہ دنیا کے مکانات نہ کمائیں کچھ بھی نہیں تمہیں انتخاب کرنا پڑے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہیں اس بات پروانی ہونی چاہیے کہ دنیا میری جاتی ہے یا میرے فلان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یا فلان کے ساتھ میری رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے نہیں پھر تم دین داربان کرو پھر تمہارے لئے اللہ اور اس کے رسول ہی جو ہیں وہ سر فرستوں نے چاہیے ان کے اللہ رب العزت نے فرمایا مان احب لیلہ وعب غازل اللہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام اسلام نے فرمایا باز بانک کے گم مان احب لیلہ وعب غازل اللہ وعاتا لیلہ ومانا لیلہ فقد استکمل ایمان کہ جس نے محبت کے اللہ کے لیے بغز رکھا اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا تو اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا تو بھی اللہ کے لیے فقد استکمل ایمان تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا یعنی اسلام ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اس کے بعد چوتھ رکو کہ اندر اللہ تعالی نے اپنی مدد کی یقین دہانی کے ساتھ دل کے تقبر کا رد بھی کیا کہ اب دیکھیں ہوا کیا غزویہ ہنین کے موقع پر مسلمان بارہ ہزار نکلے ہیں وادیہ ہنین کی طرف اور مسلمان اس سے اتنی بڑی اتداد پہلے کبھی بھی نہیں نکلی بارہ ہزار لوگ نکلے ہیں اور آگے سے آنے والے جو ہیں وہ تین چار ہزار کی قریب ہیں اب مسلمانوں کو گمان ہوا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں ہم تو جیتی جائیں گے کیونکہ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کو جب اشکست کا سامنا کرنا پڑا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ نے لوگوں کو جمع کی اور ایک منظم انداز میں جہاد کیا تو اللہ بلعزت نے نفشرت اطاف کہا عزیر ابن اللہ حضرت عزیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیوں نے کہا عیسی بن اللہ تو وہ اپنے پادریوں اور جو رہبر ہیں ان کے راہب ہیں ان کو وہ خدا بنا لیتے ہیں اچھے اس کے بارے میں بڑی زبردست حدیث ملتی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نوہی جریمی مسلمان ہوئے ہیں عیسیت سی اسلام قبول کیا جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے پادریوں کو اپنے جو ہمارے راہب ہیں ان کو خدا نہیں بناتے قرآن کہتے ہیں آپ نے خدا بنا لیا تو اس کی جو ہے وہ تعویل بیان کریں تفسیر بیان کریں فاقہ علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم سے پوچھے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں جب امن اسلام قبول نہیں کیا تھا تمہارے راہب تو تم اسے حلال جانتے تھے کہ حرام جانتے تھے انہوں نے کہا جب ہمارے پادری کہا نہیں یہ حلال ہے تو وہ حلال ہم سمجھتے تھے جس چیز کو وہ حرام قرار دے دے اسے ہم حرام قرار دے دے فاقہ علیہ السلام نے فرمایا یہی خدا مانن ہے کہ اللہ کے اختیارات بندوں کے لئے ثابت کرنا آج ہمارے لئے اس میں لمحہ فکریہ کیا ہے ہم گوڑ کریں تو کیا ہم دوسروں کے احکامات یا کسی کے احکام کو اس طرح تو نہیں مانتے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ کو گم ماننا چاہیے مثلا کوئی کہے جی میرے پیر صاحب نے وہ کمدیاب میں اس پر پبندی کروں میرے پیر صاحب نے کہا جی تم نماز پڑھو تو اس لیے میں نے پڑھنا شروع کر دی تو نماز اللہ کی طرف سے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندہ اللہ کے لئے نماز پڑھے پیر کے لئے تو نہیں پڑھنی یا کوئی اہلِ بیعت کے لئے اس طرح کے احکامات ثابت کرنا شروع کر دیں کہ فلان اہلِ بیعت نے یہ حکم دی اس لیے ہم اس پر جو ہے وہ عمل پیڑے ہیں تو یہ یقیناً درست بات نہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انہیں خدا بنانے کے مترادف ہیں پھر مذہبی رہنماوں کی بات ہوئی کہ وہ باطل طریقے سے مال جمع کرتے ہیں آج بھی وہ اسے مذہبی پیش ویعثی ہیں جن کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ مال جمع کرنا جائز ہے یا نہیں تو اللہ رب العزت نے یہود اور عیسائیوں کے مذہبی پیش ویعاؤں کی بات کی کہ وہ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں ناجائز طریقے سے سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا آپ کے اندر اور پھر اس سے ان کی پشتیں اور ان کے پہلوں کو جو ہے وہ داغہ جائے گا اس کے بعد چھٹے نکو کے اندر وہ آیت اکریمہ جو بہت مشہور ثانی اس نے نیز مافی الغاریز یقول لی صاحبی لا تحضر ان اللہ معانا اس کا بیان ہوا یہ ایک اشارہ تھا ہجرت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غار سوڑ کے اندر تھے شیطان کافروں کو لے کر غار کے دہانے پر آگیا اب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ان کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور وہ اگر تھوڑا سا نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو غار کے اندر ہم انہیں دکھائی دیتے تھے نظر آ جاتے تو اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے ثانی اثنین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يُقُولُ لِسَاحِ بِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اس کے بعد ساتھ و رقوع کے اندر منافقین کے طرز کا بیان ہوا کہ جہاد میں جانے سے معذرت کرتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں اور اللہ نے پھر اس کا فرمایا کہ اگر یہ جاتے بھی تو ان کا جانہ بھی آپ کے لئے سود مندنا تھا بلکہ رستے میں یہ لوگ جو ہیں وہ سازشے کرتے ہیں منافقین نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن بوجل قدموں کے ساتھ نماز پڑھنے کو ان کا تیل نہیں کرتا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ منافقین پر سخت ہے تو آج ہمیں بھی اپنے عمال پر گھوڑ کرنا چاہئے کہ کیا یہ نمازیں ہمارے لئے بھی بوجل تو نہیں ہیں کیونکہ یہ طرز عمل تو قرآن اور احادیث منافقین کا بیان کاری ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں ہاتھ کو کھینچ کر اور ان کا خرچ کرنا نہ کرنا اللہ نے فرمایا بڑا بڑا اس کے بعد آٹھ میں رکھو کہ اندر اللہ بلیزت نے زکاة کے مسارفین کا بیان فرمایا یعنی زکاة کے جو مسارف ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے ان کے علاوہ ہم کسی اور مصرف پر جو ہے وہ زکاة کے مال کو خرچ نہیں کر سکتے وہ کیا ہے فقارہ فقیر مساکین مسکین فقیر اور مسکین کے درمیان مفسرین اقرام نے ایک فرق بیان کی ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود ہو اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو پھر زکاة کے محکمے میں کام کرنے والے وہ لوگ جنہیں معمور کیا گیا ہو کہ زکاة کے مال جمع کریں اور اس کو خرچ کریں ان لوگوں پر بھی ان کی تنہا وغیرہ جو ہے وہ زکاة کی پیسے سے دی جا سکتے ہیں پھر تعلیف قلب حکمدانیانیہ مسلمان ہوا ہے تو اس کی دیل جو ہی کے لیے اسلام میں رضبط پیدا کرنے کے لیے زکاة کے پیسے اس پر استعمال کی جا سکتے ہیں پھر غلاموں کو ازاد کروانے میں پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے اب وہ غلام جو ہیں چونکہ ان کا تصور نہیں ہے اس لئے بعض فقاہ کہتے ہیں اس مرات یہ ہے کہ آج جو جیلوں کے اندر بے گناہ کیا دی جن کا جرم کوئی نہیں ہے ویسی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ازاد کروانے کے لیے ہم زکاة کے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں پھر مقروض جس مند پر کرزہ آگیا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو زکاة کے پیسے دے کر اس کا کرزہ جو ہے وہ اس کو کرزے سے خلاصی دلائی جا سکتے ہیں پھر اللہ کراستنے میں اللہ کراستنے میں مرات جو ہیں وہ اکثر اکہار نے یہ لیا ہے کہ جہاد کی تیاری کے لیے یعنی جہاد کی تیاری کے لیے جو اللہ کراہ میں پرچ کرنے کے مطلع دفع اور آٹھوں اور آخری جو ہے مسرف بیان کیا وہ ہے مسافر یعنی مندہ اپنے گار کے اندر پتنے اس لیے کے اندر بڑا امیر کبیر ہو لیکن سفر کی حالت میں اس پر کفیت ایسی آگیا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زکاة کے پیسے اس کے مدد کی جا سکتی ہے تو اس کے بعد آخر میں ایمان والوں کا ذکر ہوا اور ان پر لڑا بلیجت نے جو انعامات کی اس کا بھی بیان ہوا پھر دس میں لکو کے اندر پھر منافقین کے طرز جو ہے اس پر وضاحت سے بیان رہا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرما دے گا یعنی انہوں نے سازشیں کی بہت کچھ کیا لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ توبہ کرتے ہیں تو خالق کائنات ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل ہو مال ملے تو خرچ کریں گے وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہم پر فضل کرے نہ مال ملے تو ہم اللہ کی راب میں خرچ کریں گے لیکن جب اللہ دیتا ہے تو یہ بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راب میں خرچیں نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ستر بار بھی ان کے لیے استقفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اس کے بعد ملتا ہے کہ عبداللہ بن عبی جو آیا ہے وہ رئیس المنافقین اس کا نفاق تب کھل کر سامنے آ گیا تو اس کا طریقہ کا کیا تھا کہ وہ مجلس میں کھڑا ہوتا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خوش آمد کرنا شروع کر دیتا اس کا نفاق کھل کر سامنے آئے اس نے پھر ایک نینی ایسی مجلس میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خوش آمد شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں بتا ہے تمہارا طرز عمل کیا کھل چکا ہے تمہارا نفاق اس طرح تو اس نے کیا کہ مسجد سے باہر نکلا غصے کے ساتھ رستے میں کسی نے اسے کہا کہ جو واپس جالے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدھر ہو جاؤں اور ان سے معافی مانگ رو تو چیز آئے کہ وہ اس پر ووڑ کرتا واپس جاتا اس نے کیا کیا وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی فرض نہیں پڑتا یہ میرے لئے استقفار کریں یا نہ کریں میرے لئے بڑا بڑا دوسرا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عبی جو ہے جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس کے بارے میں خیر اگل لڑکو کے اندر بھی جو ہے وہ بیان ہوگا کہ غزوے تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی مزمت فرمائی اور اعلان فرما دیا کہہ میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اب کیا ہوا کہ حضرت جو عبداللہ بن عبی ہے اس کا بیٹا مسلمان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوا کہنا لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہوتا ہو گیا اب اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کمیس پی دی اور کہا میں نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آتا ہوں اس کمیس کے اندر اس کو کفنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو دور تھا اپنے منع کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس بات کو تم میں خدش ہے وہ نہیں ہونے والی یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نبی اللہ اس کے لئے دعا کروں گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ من منافقین کے لئے ستر بار بھی استقبار کریں گے یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف کن چاہیے میں ان کے بارے میں آپ کی شفاہ جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا میں ان کو معاف نہیں کروں گا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد رمایا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیس پی تھی اس کا بھی اس کو نفع نہ ہوا تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزبہ بذر کے دن قیدی بن کر آئے تو ان کو کمیس کی ضرورت تھی چونکہ عبداللہ بن عباہی جو ہے وہ قاداور شخص تھا لمبے قاد کا تھا ابباس بھی قاداور تھے تو عبداللہ بن عباہی کی کمیس پوری آئی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کا حساب دنیا میں چکتا ہو جائے بڑا بڑا ہو جائے کہ حمد کے دن یہ دعویٰ نہ کرے کہ اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے چچے کے لئے کمیس دی تھی اور آج میرے لئے آپ شفاہت نہیں کریں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی کمیس دی تاکہ وہ حساب جا وہ بھی بڑا بڑھ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ نے حکم ارشاد رہا ہے کہ اب آپ جائے وہ کسی بھی منافقی نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو عبداللہ بن عباہی کی نماز جنازہ پڑھانے کی حکمت کیا تھی اس کی حکمت یہ تھی کہ عبداللہ بن عباہی رئیس و منافقین تھا اس کے گروہ کے اندر ایک ہزار لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو وہ ایک ہزار لوگ اسلام کے دارے میں داخل ہو گئے یعنی ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عبداللہ بن عباہی اس نے وسیعت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ پڑھائیں وہ بھی مختاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو پھر ان لوگوں نے ان ہزار لوگوں نے اپنا نفاق ترک کیا اور صحیح معنی میں مومنین کی صفت میں صفت میں شامل ہو گئے اور باروان کو آخریر کو اس پارے کا اس رکم میں بیان ہوا کہ وہ لوگ جو حقیقت میں معذور تھے یعنی غزویت ابوکر کی طرف جانے والے لوگ جو پیچھے رہے گئے ایک تو منافقین تھے انہوں نے ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کی یہ قسمیں اٹھائیں اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حقیقت میں جائے نہیں سکتے تھے ان کے پاس سواری نہیں تھی یا کوئی بیماری تھی کوئی سباب تھا ان پر جو ہے وہ کوئی اتراز نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کی جو ہے وہ معذرت کو قبول فرما لیا ہے تو یہی اس پارے کے اندر بیان ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات سمجھنے کی توفیق اطاع فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ